اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ سورة البقرہ آیت نمبر 130 دینِ اسلام سے روگردانی کرنا حماکتہ بے بکوفی ہے وَمَن يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَ اور کون ہے جو ملتِ ابراہیمی سے مو پھیرے سوائے اس کے جو خودی بے وقوف ہو ملتِ ابراہیمی جو اس وقت ملتِ محمدیہ میں منحصر ہے جس کے دعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے فطرتِ سلیمہ کے عین مطابق ہے اور اس کی تعلیمات عین طبعِ سلیم کی ترجمان ہے اس سے کنارہ کشی تو صرف وہی اختیار کر سکتا ہے جس کی طبیعت مسخ اور فطرت بگڑ چکی ہو اس سے فامِ قرآن میں مدد ملے گی رغیبہ کے بعد جب لفظِ ان آتا ہے تو اس کے معنی نفرت اور کراہت کے ہو جاتے ہیں اور جب اس کے بعد فی یا الہ آتا ہے تو اس کے معنی رغبت کرنے کی ہوتے ہیں وَلَقَدِسْ تَفَيْنَاهُ فِي الدُّنِيَا اور بے شک ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا تھا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے لیے رسالت کے لیے ولایت کے لیے امامت کے لیے چن لیا تھا پس جو آدمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے حقیقت میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ لَمِنَ السَّالِحِينَ اور بے شک آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں ہوگا جب وہ دنیا میں بھی معزز ہیں اور آخرت میں بھی تو ان کے طریقے سے مو موڑنا واقعی بے وقوفی ہے کیونکہ جو شخص دونوں جہاں کی عظمت کا جامع ہو اس کے طریقے سے بڑھ کر کسی اور کا طریقہ نہیں ہو سکتا جس کی طرف رغبت کی جائے نکتہ قرآن کریم کا دعوت دینے کا عجیب و غریب انداز قرآن مجید نے یہاں عجیب بلاغت اور نکتہ سنجی سے کام لے کر اسلام کے نسبت نہ اللہ تعالیٰ کی جانب کی نہ رسول وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی بلکہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی جانب نسبت کی یہاں مخاطب اصلاً یہود و نصارہ مشرقین عرب ہیں اور یہ تینوں قومیں مسلمانوں ہی کی طرح حرد ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیش ہوا مانتی تھی اس اسلوب دیان پر اختیار کر کے گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن تمہیں کسی نئے دین کی دعوت نہیں دیتا عین تمہاری بزرگ و محترم پہ شوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین کی جانب تمہیں بلا رہا ہے تلطف اور حسن تبلیغ کا پیرایا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے آیت کا میسیج آپ کے نام نمبر ایک یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے اس سے واضح ہوا کہ دین اسلام سے مو مڑنا یا اسے چھوڑ کر دوسرے ادیان کی طرف لپکنا بہت بڑی بے وقوفی اور بہت بڑی نادانی ہے نیز معلوم ہوا کہ اسلام کے علاوہ سارے ادیان باطل ہیں نمبر دو یورپی تہذیب قابل عبرت ہے اس وقت پوری دنیا میں تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے کفار نے مختلف ناموں سے اپنی تہذیب کو بہترین تہذیب قرار دیا ہے حتیٰ کہ گناہ کبیرہ تک کو اپنی تہذیب کا حصہ بنایا ہے اور اس پر اسرار بھی ہے کہ یہی بہترین تہذیب ہے اور اس کی دوسروں کو پرپوگنڈے کے ذریعے دعوت بھی دیتے ہیں اس وقت یورپی تہذیب نے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا کھڑے ہو کر کھانا تقاضے کے بعد پانی استعمال نہ کرنا غسل فرض ہونے کے بعد غسل بالکل نہ کرنا اللہ غالرہ نے ان کی اس گندی تہذیب کے پرخچے اڑاتے ہوئے فرمایا والذین کفروا یتمتعون و یعقلون کما تأکلوا الانعام والنار مصول لہم یہ کفار ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے بے ہیائی کو ازادی کے نام سے اپنی تہذیب کا ترہ امتیاز قرار دینا حتیٰ کہ مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا عورتوں کا عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا قانون اپنی اسمبلیوں میں تعلیوں کی گونج میں پاس کرنا ان کے اکل کے گل ہونے کا واضح ثبوت ہے یہ ایسا جرم ہے جس جرم کی وجہ سے پوری قوم لوت تباہ کر دی گئی مگر یورپی قوم ازادی کے نام سے اس قانون پر فخر کرتی ہیں یا حسرتن علی العباد ہائی افسوس ہے بندوں کے اوپر وہ فکر خدادات سے روشن ہے زمانہ ازادی افکار ہے ابلیس کی اجاد بیکاری اور یعنی میخاری و افلاس کیا کم ہیں فرنگی مدنیت کے فتوحات وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے برک و بخارات ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ دین اسلام کی بہترین تحجیب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی حشر ہوتا ہے جیسا کہ آج کل یورپین لوگوں کا ہو رہا ہے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ دین اسلام سے مو مورنا ہماکت اور بہت بڑی بےوقوفی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کے اندر یہ بات میں لے کر آئیں آج کل مسلمان کافروں سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کی ہاں یہ ایسی چیز ہے ان کے طریقوں پر فخر کرتے ہیں اور ان کی زبان بولنے پر بھی فخر کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی نادانی اور بےوقوفی ہے بلکہ اپنے مذہب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بار بار دین کی باتوں کو سنتے رہنا چاہیے ورنہ خدا نہ خواستہ آدمی غلط فہمی کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے بےوقوفی کی وجہ سے اسلام کو ہلکہ مذہب سمجھ کر بعض دفعہ اسلام کو چھوڑی دیتا ہے تو کسی کا کیا نقصان ہے اپنا ہی نقصان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرم آمین